موسیقی اس کا مقصد کیا تھا خواتین کو پرموشن دینا تھا یا پرموڈ کرنا تھا یا تجربات سے اگاہ کرنا تھا اسلام علیکم میں فائزہ امجد ہوں اور پریزیڈنٹ وومن چیمبر آف کامرس اور اس پروگرام کا مقصد تھا عورت کو خوف سے نکالنا وہ خوف جو انہوں نے بلا وجہ اپنے دل میں بٹھا لیا ہے میں سمجھتی ہوں کہ ایک عورت ملٹی ٹاسکنگ ہے وہ ایک وقت میں کئی کام کر رہی ہوتی ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ بزنس کی طرف نہیں آتی اگر آپ اپنے اولاد سے اپنے کاموں سے گھر کے کاموں سے فری ہیں اور ایک سرٹین ایج میں پہنچ گئی ہیں تو میں کہتا ہوں کہ گھر پہ اپنے آپ کو ویسٹ کرنے کی بجائے باہر نکلیں اور باہر آ کے اپنے اگر باہر نہیں آ سکتے اور گھروں میں رہنا چاہتے ہیں تو انٹرنیٹ کے ذریعے گھر میں بیٹھ کے بزنس کریں پر اپنی سلائیتوں کو خراب نہ کریں ہم نے ان کو ایک نئی روشنی دیا ہم نے ان کو راستہ دکھائے کہ کس کس طرح سے اگر وہ گھر سے باہر آنا چاہتے ہیں تو کیا کریں اور اگر گھروں میں رہنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے کام کریں اور یہ ان کے اپنی بیٹر سیلف کے لیے بہت اچھا ہے میڈم جو آپ کے وومن چیمبر ہے کتنے آپ کی خواتینی میمبر ہیں اور جو بزنس کر رہی ہیں اور جو خوف میں فضا میں جی رہی ہیں اپنے بزنس کو اپنے کرنے کے لیے سے ڈرتی ہیں یہ ڈرتی ہیں کہ کہیں کامیابی نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا جبکہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں آپ محنت تو کریں اور محنت کبھی زائے نہیں جاتی اور وومن چیمبر کا سب پارٹ ہے سوپر وومن فورم اس کا مقصد گھرے لو عورتوں کو سمجھانا اور سکھانا ہے اور جب وہ کسی بزنس میں آتی ہیں تو ان کو ہم چیمبر میں ریجسٹر کرتے ہیں تو بیسیکل ہم ایک عام عورت کو گھر سے باہر نکال رہے ہیں اور ہم لوگ بار بار کہتے ہیں میرا ایک ہی موٹف ہے کہ باکردار عورت بے خوف ہوتی ہے اور اگر آپ کے اندر کوئی فالٹ ہے آپ کے اندر کوئی نقص ہے تو آپ اتنی بے خوفوں کے بات نہیں کر سکتے تو ضروری ہے بے خوف ہونے کے لیے کہ آپ کی نمبر پورے ہو آپ میں کوئی فالٹ نہ ہو آپ اپنی اولاد کو صحیح ٹائم دے رہی ہو آپ کو اپنے گھر کو صحیح ٹائم دے رہی ہو تو آپ کو کوئی بھی طاقت نہیں روک سکتی اللہ کے حکم سے کامیاب بزنسمن بنے موجود حالات میں خواتین کہاں تک بزنس میں آگے آ رہی ہیں یا ایجوکیشن کی کمزوری ہے یا خوف کی وجوہات ہیں یا گھرے لوگ پریشانی ہیں یا والدین یا ان کے گھر والے پریشان کرتے ہیں اس لئے وہ بزنسمنیاں ہیں میں سمجھتے ہوں کہ آج کی عورت بہت سٹرونگ ہے کیونکہ جو ماں ہیں وہ بھی اپنے بچوں پر اعتماد کرتی ہیں سپورٹ کرتی ہیں یہاں پر کچھ بچیاں ہیں جو کسے بائیس سال کی تھی تئیس سال کی تھی مجھے بہت خوش ہوئی دیکھ کے کہ اگر اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اتنی ایکسپوزر اور وہ کچھ کرنا چاہتی ہیں تو انشاءاللہ یہ بہترین ثابت ہوں گی اور یہ اپنے اوپر سے لیبل اور ٹیگ اتار دیں کہ بچی کا کل کو شادی کرنی ہے یہ تو سب کچھ آٹومیٹکلی ہونا ہے یہ تو نصیبوں کے ساتھ ہونا ہے لیکن اپنے بچے کے اندر اتنی سکیل پیدا کریں اور ان کو اتنے زیادہ طاقت میں لے کے آئیں کہ وہ کل کے آنے والے حالات سے نبر دازمہ ہو سکیں آپ ایک صبر کا بڑا تلقین صبر کا کہتی ہیں صبر کریں ایک آپ کہتی ہیں محبت سے مصبت سو سے آگے بڑھیں تو ہوس وائف کے لیے ہوس خواتین ان کے لیے کیا پیغام میں تو صرف ایک پیغام دوں گی چو خواتین اپنے خامدوں کو سسراحل سے لڑا کے ایک سائٹ پر لے جاتی ہیں اپنے مطلب اتنے زیادہ برین واشنگ کر سکتی ہیں میں دیکھتی ہوں گھرے لورتوں میں کئی دفعہ بہت سیاست ہوتی ہے سیاست ہر جگہ ہے بزنس طبقے میں بھی لیکن وہ اپنی صلاحیتوں کو کس طرف لے کے جا رہی ہیں وہ کیوں نہیں صلاحیتوں کو اس لئے بزنس بزنس کی طرف لے کے آتی یہ جاب کی طرف لے کے آئیں میں صرف کہتی ہوں اپنا وقت ضائع نہ کریں ٹائم منیجمنٹ کریں اپنے ٹائم کو صحیح طرح کل کریں اگر بچے سکولوں کے ٹائم پہ جاتے ہیں اس سکول کے ٹائم کو منیج کریں صرف میرا ایک ہی پیغام ہے ٹائم منیجمنٹ اپنے ٹائم کو منیج کریں ہر ایک کو صحیح وقت دیں اور بے خوف ہو کے بے خطر ہو کے اور اپنی باقرداروں کے زندگی جی یہ میرا نام شاہدہ اجمل ہے یہاں ویمنٹ چیمبر آف کامرس کا ڈاکٹر فائزہ امجد کے ساتھ ہمارا یہ بہت اچھا رہا زبردست رہا بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں اور یہ ہے کہ جو بھی لیڈیز کام کرنا چاہتی ہیں یا جابز میں ہیں یا کام لیڈی کر رہی ہیں وہ اس کو بوسٹ اپ کر سکتے ہم لوگ اور اس چیز کو پوزیٹیو اینرڈی کے ساتھ لے کے آگے جا سکتے اور یہاں جو بھی آئے ہیں انہوں نے انجوائے بھی بہت کیا سیکھا بھی بہت ہے اور ایک پوزیٹیو اینرڈی دے کے جا رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنے کاموں کو آگے لے کے جاتے ہیں اللہ علیکم نازیہ واسیم جی جو وومن چیمبر آف کامرس نے ابھی یہ ایونٹ پلان کیا ہے سپر وومن کا اور اس ٹائب کے پریٹ فارم وومن چیمبر آف کامرس دہتی رہتی ہے سپر وومن کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ میں ایک سپر وومن ہوں گھروں سے اتنی اپریسیشن ملنا شروع ہو جاتی لیکن اتنی زیادہ نہیں ملتی لیکن جب آج یہ لفظ کہا گیا سپر وومن کے آئی ام سپر وومن تو بڑی پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایسے پاکستان میں ہمیں جنم دیا ہوا ہے جہاں ہم یہاں پہ ہیں جہاں پہ عورت ازاد ہے اپنا لفظ بول سکتی اپنی سوچ ازاد ہے تو اس میں جو جو خواتین نئے آئی ڈی نئے بزنس لے کے آ رہے ہیں اور وومن چیمبر آف کامرس اسے پرموٹ کر رہے ہیں تو ایک سپر وومن انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ سپر وومن ہیں تو بیس ٹو لگ وومن چیمبر آف کامرس کا اور سپر وومن فارم کو میرا نام مہگل ہے اور سپر وومن تو اتنی ساری سپر وومن یہاں پر اکٹھی ہیں اور جیسا انہوں نے بتایا کہ ایک عورت تو بائی ڈی فالٹ ہی ایک سپر بینگ ہوتی ہے مگر یہاں پر ایک میں سمجھتی ہوں کہ انرڈی بلاسٹ ہونے والا تھا اتنی انرڈی والی لیڈیز ایک پلیٹ فارم میں اکٹھی دیکھ کر تو اتنا موٹیویٹڈ ہم لوگ فیل کر رہے ہیں there were ladies from all fields of life اور اتنی اتنی زبردست کام ہم جو ساری خواتین اپنا انٹرڈکشن کروایا اتنے زبردست کام کر رہی ہیں business set up کر رہی ہیں join jobs کر رہی ہیں اتنی انرجیٹک لیڈیز ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ شاید سب کو پتا نہیں ہے کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں وہ کتنی آگے ہیں کسی طرح سے پیچھے نہیں بلکہ میں سمجھ نہیں کہ ویسے کہیں زیادہ ٹیلنٹیڈ ویسے کہیں زیادہ انرجیٹک اور ویسے کہیں زیادہ ایڈوکیٹڈ اور آگے بڑھنے والی خواتین ہیں صرف ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے explore کرنے کی ضرورت ہے اور دنیا پا بتانے کی ضرورت ہے کہ ہماری خواتین جو ہے honestly میں ساری دنیا میں پھرتی ہوں اور I have firm faith in this thing کہ آپ یہ دیکھیں lawyers ہیں business women ہیں educationist ہیں سائیکولوجیسٹ ہیں ہر ڈاکٹرز ہیں ان خواتین کو ہم دنیا کو بتائیں اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ میں دنیا میں پھرتی ہوں میں نے اتنی زبردست ٹیلنٹ جو ہے لیڈیز میں honestly نہیں دیکھا جو ہماری خواتین ہیں میں سبار مان اور آئیم این ایڈوکیشنس اور ایڈس ایڈوکیشنس اور ایڈس ایڈوکیشنس اور میرے خیال میں یہ پلیٹ فارم جو ہے وہ وومنس کو ملنا چاہیے تاکہ وہ اپنے بزنس کو پرموٹ کریں اور موٹیویٹ ہو یہ نام شاہ بانو ہے اور ماشاء اللہ جی یہ وومن چیمبر کی طرف سے جو ارگنائز ہو ایڈوکیشنس جو خواتین اپنا بزنس تارٹ کرنا چاہتی ہیں یا خواتین اپنا بزنس کر رہی ہیں چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے ہیں سو بہت سی اپورچنیٹیز اور ڈیریکشنس موٹیویشن کی چیزیں اس ایوینٹ پر بتائی گئی ہیں اور انکاریج کیا گیا ایک سپیٹیوالٹی لے گئی اور بتایا گیا کہ خواتین جو ہے وہ کسی سے کام نہیں ہے ان ایویر وانیز سوپر وومن جی میں خواتین کے لیے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ واقعی سوپر وومن ہیں اور آپ اگر ہاؤس وائف ہیں تو بھی آپ سوپر وومن ہیں کیونکہ گھر اور بچوں کو اور فیملی کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں ہے یہ بہت مشکل کام ہے جس کو صرف ایک عورت ہی صحیح انجام دے سکتی ہے اور اللہ تعالی نے عورت کو بہت زیادہ پاور دی ہے اور اگر آپ بزنس کرتی ہیں یا آپ جاب کرتی ہیں تو بھی آپ بہت ہی زیادہ سوپر وومن ہیں سلام علیکم جی نزد رحمت ایچ آر اوڈی کنسلٹن سوپر وومن کے نام سے ہمیں فیل ہوتے ہیں کہ Faisا جو یہ کر رہی ہیں ہے ہمیں سوپر وومن نہیں تحتیر منا محضور ہے اس لیے ہم استرده بگر مجھے یاد ہم ملوہ آزادہ 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 آزدہ آزادہ آزدھ آزدھ آزادہ آزدھ 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 اینرڈی ملی ہے اور ای وانٹو دو سامفنگ اور بہت ساری انفرمیشن تینکیو ویڈی مچ فائزہ جو سارے یہ ارگنائز کیا ہے تینکیو نام ڈاکٹر تہمینہ ہے اور میرا ایتھنگ یہ تیسا سیشن میں تین کرنی ہوں اس لیکن وندر پولیومنٹ لوگوں کو ہم خواتین کو اکتھا ہونے کا موقع ملتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونکیشن ہو جاتی ہے ہماری اور ہمیں دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں میں یہاں پہ آکے بہت اینرڈی ملی ہے پوزیٹیو اینرڈی کافی اتنا اچھا کام کریں لیڈیز ہمیں پتہ ہی نہیں تھا گھر بیٹے کے لیڈیز ہوں پتہ ہی نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ بزنس میں آئے ہیں تو کریں گے انشاءاللہ اسلام علیکم میں کمل جواد ہوں میری ایڈوٹائزنگ اور ڈیجرل ایجنسی ہے بروکسس میڈیا سٹوڈیو کے نام سے اور آج سوپر مومن کا فورم ٹو تھا یہاں پہ اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پر ڈیو سی سی آئے کے مزید ہوتے رہیں گے اور آئی انجوائیڈا لٹ اور جو خواتین اور جو خواتین اس وقت بزنس نہیں کر رہی ہیں اور جو ہاؤس وائبز ہیں ان کو بھی نکلنا چاہیے اور وہ بھی نکل کے باہر آئیں کام کریں اور دیکھیں کہ ان میں کتنی پوٹینشل ہے اور وہ ایک دنیا جیت سکتی ہیں بہت اچھا فورم ہے لیڈیز کے لیے لیڈیز کے لیے نئی اپرچونٹیز ہاؤس وائبز کے لیے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے لیے it's a very good فورم جو خواتین کے لیے بزنس کے کتنے مواقع ہیں جو آج کا ومن چمر کا جو فنکشن تھا آپ اس کا بلس کیا پرگرام دینا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام امبر کاشف ہے تو یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں بہت اچھا ان کا تھا یہاں پہ لیڈیز کے لیے بہت اچھا پلیٹ فورم ہے اور بڑا اچھا وہ ہمیں ان سے گائیڈنس ملی ہے پروموٹ کرنے کے لیے بزنس کو آگے کنٹینیو کرنے کے لیے تو بہت اچھا لگا ہے لیڈیز کے لیے بہت اچھا یہ ایک پلیٹ فورم ہے خواتین کے لیے فنکشن تھا ومن چمر کی طرف سے مصبت سوچ کے ساتھ مصبت بزنس کیا جائے تاکہ وہ سپر وومن بنے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں ہمارے ملک میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ عورتیں ہیں کیونکہ بینگر ٹرینر میں آلڈی بھی عورتوں کو بلکہ آدمیوں کو بھی ٹرین کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ لوگوں کے پاس پوٹینشل ہے لیکن ان کے پاس صحیح ڈاریکشن نہیں ہے ان کو صحیح ڈاریکشن دینے کے لیے کہ وہ کس طرح سے بزنس کریں اور بزنس کس طرح سے ان کے لیے ایشیوز جو ہیں ان کے ریزول کرنے کے لیے ہم نے یہ ایک کا اورگنائز کیا تھا اور وہ بڑا سکسیس فل گیا اور آئی تینک سو کہ عورتوں کو بزنس کرنا چاہیے بزنس میں آنا چاہیے اور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تاکہ ان کی پوٹینشل لکھائیں جو خواتین کے لیے مصبت سوچ کے ساتھ پیغامات دیئے گئے ہیں بزنس کا حوالے سے وہ باہر نکلے بزنس کرے آپ کیا کریں اسلام علیکم میرا نام تمثیلہ شاہد بات ہے آج کا جو ہمارا تھا بزنس کے حوالے سے تھا فائزہ امجد چیمبر کی پریزیڈنٹ جو ہے انہوں نے یہ سارا سیمینر کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں میں صلاحیت تو بہت زیادہ ہے لیکن اوجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے حیال میں کہ جو عورت ایک اچھی ماہ بان سکتی ہے وہ ایک کامیاب بزنس مین بان سکتی ہے اس حوالے سے میں نے بات بھی کی اور انشاءاللہ اس کو انشاءاللہ آگے بھی ہم اچھے طریقے سے اس کو اوجاگر کریں گے اور ایک اچھی بزنس میں عورتیں بان سکیں گے گھندا وہ خواتیں جو چیمبر کی طرف آتی ہیں ان کو ہاتھرہ سے پرموڈ کیا جاتا ہے فنانسلی طور پر بھی کارنس کے طور پر بھی اور ٹیکسٹس کے حوالے سے جو ان کو ایشیوز ہوتے ہیں جو خوف ہوتا ہے ان کو دور کیا جاتا ہے اسلام علیکم میرا نام سال ہے سمد ہے اور میں ٹیکسٹل ڈیزائنر ہوں آج ومن چیمبر آف کامرنس نے ایک ایوینڈ کروایا تھا جس میں عورتوں کے لیے وہ یہ بتا رہا ہے انکاریج کرنے کے لیے ان کو بلایا گیا تھا کہ جو بھی ایوینڈ جس طرح سے بھی وہ اپنے بزنس کو انکاریج کرنا چاہتے ہیں اور جو بھی ان کو خوف ہیں فیلیرز کے فائنانس نام ملنے کے یا پر پرمیشن کے تو ان کو بسیکلی ڈیل کرنے کے لیے آج ہم لوگوں کو انہوں نے یہ گائیڈ کیا ہے اس چیز میں کہ آپ کا اگر آپ کا اگر آئیڈیا بلکل پورفیکٹ ہے اگر آپ کا آئیڈیا اس طرح کی پاور رکھتا ہے کہ وہ بوسٹ کر سکتا ہے تو اس کے لیے آپ کو اگر آپ باہر نکلتے ہیں مائیکرو فائنانس دونے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو کافی لوگ آپ کو حیب کرنے کے لیے بھی مل جاتے ہیں سو بیسیکلی آپ کو بس اپنا ڈر نکالنا ہے اور یہ اتلیس ہمت کرنی ہے کہ آپ کو پھر ہیلپ کرنے والے لوگ بھی آپ کو بل جاتے ہیں جی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وومن چیمبر آف کامبرس کی جنرل سیکرٹری میڈم شکیلہ صاحب ان سے پوچھتے ہیں میڈم جو آپ کا فنکشن ہوا ہے آپ کی وومن چیمبر جو خواتین کے لیے پروگرام کا انقاد کرتا ہے مختلف تقریب ہوتی ہیں خواتین کو پروگرام کیا جاتا ہے کیا مقصد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وومن چیمبر آف کامبرس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے لیے بزنس میں بہت زیادہ جو پروگرامز ہیں ان کو ریزول کیا جائے ان کے جو بھی ایشیوز ہیں بزنس سے ریگارڈنگ اور ان کو بہت سے دیپارٹمنٹ کے ساتھ جو لنکیجز ہوتے ہیں تو اس میں فسیلیٹیٹ کیا جائے چیمبر ایکچولی ایک ون ونڈو فسیلیٹیشن پروائیڈ کرتا ہے جہاں سٹارٹ اپ سے لے کے اگر کوئی بزنس آلریڈی اسٹیبلش ہے اور وہ کام کر رہا ہے تو ان کو ہم گائیڈ لائن دیتے ہیں ان کو کپیسٹی بیلڈ کرتے ہیں اور پولیسی اور ایڈوکسی میں ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں جس سے خواتین کو بزنس میں فسیلیٹیشن ہو اسی طرح سے فائنینچل انسٹیٹیوشنز گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز ہم ان کے ساتھ بہت کلوز کارڈینیشن کے ساتھ کام کرتے ہیں جس سے ہمیں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو جو بزنس کر رہی ہیں یا کرنا چاہ رہی ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کریں اور چیمبر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں خواتین آ کے بہت زیادہ کمفرٹ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے جو بھی ایشیوز ہیں وہ ہمارے ساتھ ڈسکس کر رہے اور ہم ان کو پرموٹ کریں نہ صرف لوکل لیول پہ بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی ہم ان کو پرموٹ کر سکیں میڈم شکیلہ جس طرح آپ کے چیمبر کام کر رہی ہے آپ کیا سمجھ کتنی خواتین ہیں جو چیمبر کی طرف راگب ہو کے ان کے خوف کی فضا دور ہوئی ہے اندر سے خوف دو نکلا بزنکس طرف آئی ہے دیکھیں جی مجھے یہ دوسرا سال ہے چیمبر کو جوائن کیے وے ایزا سیکریٹری جنرل اور جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت ہمارے پاس پندرہ سو میمبر سے اب پینتیس سو ہیں تو یہ دن با دن بڑھ رہے ہیں اور خواتین میں ایک جو خوف تھا کہ جی بزنس انٹین لینا یا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اب وہ جو ریجسٹر میمبرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہے ہیں ہر مہینے وہ بڑھتی جا رہی ہیں ہماری منتلی میٹنگز میں ہمارے سیشنز میں اتنی زیادہ آج بھی جو سیشن تھا اس میں ففٹی پرسنٹ ریجسٹر تھی تو مور دن اس سے زیادہ تھی جو انریجسٹر میمبر ہیں جو ہماری میمبر نہیں ہیں لیکن وہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے اس میں انٹرسٹ لی ہیں جو جس رہا لارچہ مراف کامرس کرتا ہے وہ انٹین ہولڈر کے بغیر انٹین نہ ہو تو وہ اس کو ریجسٹر نہیں کرتے ان کو اپنی ریجسٹیشن میں نہیں لاتا اپنا میمبر نہیں ملاتے کیا وہ من چمبر وشترہ کرتی ہے نہیں جی دیکھیں ہم ایسا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں جو نون انٹین میمبرز ہیں وہ ہمارے باقی سارے بینیفٹس لیتے ہیں لیکن ظاہر ہے ایک چمبر کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کے پاس انٹین ہونا ضروری ہے لیکن ہم ان خواتین کو محروم نہیں کر سکتے باقی چیزوں سے ٹریننگ سے محروم نہیں کر سکتے ان کو کوئی ایڈوائز دینے سے محروم نہیں کر سکتے تو ہم ان کو سٹریم لائن میں لے آتے ہیں کہ وہ ایمنٹس میں آئے ہیں ہم ان کو ایک انفارمل میمبرشپ دے دیتے ہیں کہ آپ آئیں آپ سیکھیں آپ سمجھیں اور پھر وہ موٹیویٹ ہوتی ہیں اور وہ پھر انٹین لے لیتی ہیں تو ہم ان کو بلکل یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پاس جو خواتین آپ کی چیمبر مانا جاتی ہیں ان کے کوئی ترکے کار ہے یا کوئی فنڈنگ ہے کس طرح وہ آپ کے چیمبر میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں فنڈنگ نہیں دیکھیں چیمبر کو شامل ہونے کا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے ویب سائٹ ہے اس کے تروں ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری نمبرز ہیں اس کے تروں ہمیں کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارا آفیس ایڈرز ہے سب کو پتا ہے شیئر باو بریج کے پاس ہے وہ وہاں آکے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری ہیلپ لائن بھی ہے ٹی وی پہ بھی سارے پروگرام ہوتے ہیں تو اس کے تروں ہمیں کانٹیکٹ کریں ہمیں انہیں پروپر گائیڈ کرتے ہیں کہ اگر انریجسٹرڈ ہیں تو انہوں نے بزنس ریجسٹر کیسے کروانا ہے انٹین کیسے لینا ہے اور اس کے بعد اگر ان کو فائنینسیز کی بھی ضرورت ہے تو ہم انہیں فائنینشل انسٹیٹوشن کے ساتھ لنک کرتے ہیں ہم سیشن کرتے ہیں بینک کے ساتھ مایکرو فائنینس بینک کے ساتھ کہ وہ آئیں وہ خواتین کے ساتھ ہم سیشن کنڈرٹ کرتے ہیں تو ان کی وہ جو ایک گیپ ہوتا ہے یا بیریر ہوتا ہے کہ وہ ڈیریکٹ نہیں جا سکتے یا کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں تو چیمبر کا ایک رول ہے کہ پولیسی اور اڈوکیسی میں کہ جو سٹیٹ بینک کی پولیسیز ہیں خواتین کے لون کے حوالے سے اس میں بھی چیمبر اپنا رول پلے کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خواتین کے لیے جو لون کی پولیسیز ہیں وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہیں فائنینشل انسٹیوشنز کی ناظرین آپ نے خواتین کا آئی گفتگو سنی جنہیں یہ کہنا ہے اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے آپ مصبت سوچ کو لائیں مصبت سوچ لائیں گی تو مواشرہ بھی تشکیل پائے گا اور مواشرہ میں بھی ترقی ہوگی اور خواتین بھی ترقی کریں گی اور بزنخ طرف خواتین خصوصی توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ ہمارا پاکستان خوشحالی کی طرف کامزن ہو سکے اگلے پرامتہ کے لیے حفظل ایو بھی کوئی جزد دیدی اللہ حافظ